اپیسوڈ کی اسٹارٹ میں ہم بائی کو دیکھتے ہیں جو آگے بڑھتے ہوئے اسی طالب کے پاس آ جاتی ہے جس طالب کے اندر چین نہا رہا تھا تب بائی بھی وہاں پر آ کر نہ آنا شروع کر دیتی ہے پر تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی چھپا ہوا ہے جس کے بعد جیسے ہی چین کو پتہ چلتا ہے کہ بائی کو اس کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے وہ پانی کے باہر نکل کر آ جاتا ہے تب اسے دیکھ کر بائی وہاں پر بہت زور سے چلانا شروع کر دیت چین اسے کہتا ہے تمہیں گلت فہمی ہوئی ہے تم سے پہلے تو میں یہاں پر آیا تھا لیکن تب بائی اپنی سوارڈ لے کر چین کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آنے لگتی ہے پر چین اسے اب بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے یہاں پر آیا تھا اس لئے تو مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن بائی کہتی ہے اگر تم اسے لڑنا چاہتے ہو تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں تب وہاں پر وہ چھوٹا لڑکا بھی آ جاتا ہے جو بائی کو اس کے باس اس کے اوپر سوارڈ رکھے ہوئے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے وہ سوچتا ہے کہ وہ بائی سے لڑنے جائے گا تب چین بھی اسے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے جاؤ پیچھے سے اس کے اوپر اٹیک کرو تب تک مجھے موقع مل جائے گا کہ میں اس سے اس کے سوارڈ چھین لوں گا لیکن چین کے اشارے کو وہ چھوٹا لڑکا غلط سمجھ لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ چین اسے یہاں سے بھاگ جانے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ بائی سے ل� نہیں ہے تب یہ دیکھ کر وہ چھوٹا لڑکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس چیز سے چین کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر اسے بھاگنا ہی تھا تو آیا یہاں پر کس لیے اب کچھ دیر بعد وہ چھوٹا لڑکا وہاں پر چین کو لے آتا ہے تاکہ وہ چین کو بچا سکے تب چین کو وہاں پر چین آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جو لکڑیوں پر چلتے ہوئے آ رہا تھا چین اسے بتاتا ہے تمہارا یہاں آنے کا شکریہ لیکن اب میں بچ چ چکا ہوں وہ اسے ساری کہانی بتاتا ہے کہ کیسے وہ بائی کے چنگل سے بچ نکلا وہ بتاتا ہے کہ بائی نے میرے اندر ایک بہت بڑی مکڑی کو ڈال دیا اور اسے پکڑنے کے لیے ایک چفکلی کو بھی میرے کپڑے کے اندر ڈال دیا تھا جو میری پوری باڈی میں گھومنے لگے اور پھر وہ مجھے ایسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی اور پھر بھی میں نے کافی کوششوں کے بعد ان دونوں کو اپنے کپڑے سے باہر نکالا اور بڑی مش چکل سے چلتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں لیکن تب شین بیچاری چین کو ہی چلاتے ہوئے کہتی ہے اس میں تو تمہاری گلتی ہے جب کوئی لڑکی نہا رہی تھی تو تمہیں پانی کے اندر نہیں جانا چاہیے تھا جو سنکر چین کو ایک دمی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ لکڑی توڑتے ہوئے کہتا ہے کوئی میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتا کہ پہلے میں ہی وہاں پر گیا تھا لیکن تب وہ چھوٹا لڑکا کہتا ہے بوس بوس مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ پہلے وہاں پر گئے تھے لیکن چین اس سے کہتا ہے تو تو چپی ہو جا تو کسی کام کا نہیں ہے اُلٹا مجھے فسا کر وہاں پر سے تو بھاگ گیا تھا ادھر ایک سپاہی رات میں ایک پیڑ کے پاس آ کر سوسو کر رہا ہوتا ہے تب اس کے پیچھے بائی آ جاتی ہے جو اس کے گردن پر سوارڈ رکھتے ہوئے کہتی ہے مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے جس پر وہ سپاہی کہتا ہے ارے مجھے معاف کر دو میں دوبارہ یہاں پر کبھی سوسو نہیں کروں گا یہاں پر تو کیا میں تو اپن گھر کے باتروم میں بھی نہیں کروں گا لیکن بائی کہتی ہے مجھے تم سے یہ نہیں پوچھنا ہے مجھے پوچھنا ہے کہ شین کہاں پر ملے گی تب وہ سپاہی اسے شین کا پتہ بتا دیتا ہے اس لئے بائی اسے بہوش کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر چین اپنے گھر پر آ کر اس پل کو ریفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جسے ریفائن کرنے کا طریقہ اس کتاب میں لکھا تھا اور اسے ریفائن کرنے کے لئے جو جو چیز لگے گی وہ چھوٹا لڑکا ان سار ہرپس کو ہاں پر لے کر آ گیا ہوتا ہے پر چین اس کتاب کو پڑھ کر دل میں سوچتا ہے کہ آج سے پہلے تمہارکمی کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا اور پہلی بارے سے ٹرائے کرنے جا رہا ہوں نہ جانے یہ کیسا میرے سے بنے گا اگر باقیوں نے یہ دیکھا تو لوگ میری بیزت ہی کر سکتے ہیں اس لئے مجھے کچھ اور طریقہ اپنا نہ ہوگا جس کے بعد وہ اس چھوٹے لڑکے سے کہتا ہے میرے پاس تمہارے لئے ایک بہت بڑیا کام ہے تم جاؤ اور باق پر نہ آنے پائے جب تک میں اپنے پل کو ریفائن نہیں کر لوں گا یہ سن کر وہ چھوٹا لڑکا خوشی سے ناچنے لگتا ہے کہ ارے واہ باس نے مجھ پہ بھروسہ کر کے ایک بہت اچھا کام دیا ہے میں ایسے تو ضرور پورا کر کے رہوں گا اب وہ چھوٹا لڑکا چین کے گھر کے باہر کئی سارے سپاہیوں کو بلا لیتا ہے اور ان سے بھی سے کہتا ہے دیکھو میرے ماسٹر ایک تو بہت بڑے الکیمیسٹ ہیں وہ ایک کافی بڑی ایسی پل ریفائن کر ر کہ میرے باس کتنے بڑے الکیمیسٹ ہیں جو سن کا سارے سپاہی بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ الکیمی کرنا تو اتنا آسان کام نہیں ہے پر چین نے تو اسے بھی اتنی آسانی سے سیکھ لیا دیکھتے ہیں چین کتنی اچھی پل ریفائن کر پاتا ہے جس کے بعد وہ چھوٹا لڑکا سبھی کو چین کی پل ریفائن کرنے کے لیے پراتھنا کرنے کہتا ہے اس لئے وہ سبھی وہاں پر پراتھنا کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر چین گھر کے اندر پل ریفائن کرنے کا کام شرو کر دیتے ہیں لیکن جیسے وہ ہرپس اس سٹوپ میں ڈالتا ہے وہ ساری کی ساری پل ہی جل جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران رہتا ہے کہ آکر اتنی جلدی یہ پل جل کیسے گئی مجھے تو اب دوسرا بنانا ہوگا اس لئے وہ دوبارہ سے وہ چھوٹے لڑکے کے دوارہ لائے ہوئے سارے ہرپس کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پر اس بار وہ اندھا دن سارے ہرپس کو ڈالے جا رہا تھا لیکن جیسے وہ کتاب میں پڑھتا ہے کہ اگر غلط ہرپ ڈال بلاسٹ ہو جائے گا لیکن چین نے تو یہ بعد میں پڑھا تھا اس سے پہلے ہی وہ غلط ہرپ کو اس سٹوپ میں ڈال دیتا ہے جس وجہ سے وہاں پر ایک بوم جیسا بلاسٹ ہوتا ہے یہ دیکھ کر باہر کھڑے سارے سپاہی گھبرا جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا اندر سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بہت چھوٹا لڑکا کہتا ہے آپ سبھی کو ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے میرے باس بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے ایسی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتے رہتی ہیں ل جہاں وہ یہ دیکھ کر ایک دم گصہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس چھوٹے لڑکے سے کہا تھا سبھی کو یہاں سے دور رکھنا لیکن اس بیوکوف نے تو یہاں پر لوگوں کی بھیڑ جمع کر دی جس کے بعد وہ سبھی کو چلاتے ہوئے بھاگ جانے کہتا ہے اس لئے سارے سپاہی در کے مارے جلدی جلدی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب چین گھر کے اندر آتا ہے جہاں اس دھماکے کی وجہ سے اس کا ڈریکن بھی بے ہوش ہونے لگا تھا وہ اس سے کہتا ہے ارے اٹھو تم زندہ بھی ہو یا مر گئے لیکن اس کا وہ ڈریکن زندہ ہوتا ہے بھی اب گھر میں شین آتی ہے جو چین سے کہتی ہے یہاں پہ کس طریقہ کا دھماکہ ہوا تھا لیکن چین کہتا ہے ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو بس پل ریفائن کر رہا ہوں میں بعد میں آتا ہوں تمہیں کیا کام ہے وہ بتا سکتی ہو جس پہ شین کہتی ہے تمہیں میٹنگ ہال میں آنا ہوگا میں وہاں پر تمہارا انتظار کروں گی اس لئے چین اس پل بنانے کے کام کو چھوڑ کر میٹنگ ہال میں چلے جاتا ہے کیونکہ پل بنان جانے کا کام اس کے بس کا نہیں تھا اب شین سبھی کو میٹنگ ہال میں بتاتی ہے میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی جاسوس آیا ہے جو ہمارے سیکٹ میں جاسوس ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے ہمیں اس سے ساو دھان رہنا ہوگا لیکن تب ہی دروازہ توڑ کر وہاں پر وہ ڈیسائپل آ جاتا ہے جو بائی کے پیچھے تھا اور وہ اسے ہی ڈھونتے ڈھونتے یہاں پر آیا ہوتا ہے جسے دیکھ کر سائے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیا کہ یہ یہاں پر کیا کرنے کے لئے آئے اور فیس ان دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچنگ